ناظرین یہ مہندر پال آریہ نامی ایک بندت ہے اس کا کہنا ہے پہلے یہ مسلمان تھا پھر بعد میں اس نے کفر کو قبول گیا یعنی اب یہ مرتد ہو چکا ہے اور یہ آئے دن قرآن پہ اترازات کرتا رہتا ہے آئیے سنتے ہیں اس نے کیا کہا کلپ میں اب اگلا چوتھا آیت سنیے گا اییک نعبدو و اییک نستعین جزا کا تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دنیا والو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کلام اللہ ہے اللہ کے کلام ہے تو اللہ نے یہ کیا بتایا کہ تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ کیسا سبب ہو یہ ملش کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کس اللہ کی عبادت کر رہا ہے ماذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے اس جاہل کے لیے یہ جواب ہے کہ اس آیت میں اللہ نے انسانوں کو اپنے بندوں کو تعلیم دیئے کہ ایسے دعا مانگی جائے تو ایسے لوگوں کی اخلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے قرآن میں کھلا چیلنج کیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر بلالو اپنے مددگاروں کو جسے چاہو بلالو اللہ کو چھوڑ کے اگر تم سچے ہو تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ او ادت للکافرین تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا اندھن ہوں گے انسان اور پتھر جو بڑی سخت قسم کی تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے